When the ship docks, I'm getting off with you 1996 میں خزانے کے شکاری براک لیوٹ اور ان کی تین تحقیقی جہاز گلڈش پر سوار ایک نیا بھیرے ہارٹ آف دی اوشن کے ہار کے لیے آر ایم اس ٹائٹانک کے ملبے کو تلاش کر رہی ہے وہ ایک سیف برامت کرتے ہیں جس میں ایک نوجوان عورت کی تصویر تھی جس نے صرف ہار پہنا ہوا تھا یہ چودہ ایپرل 1912 کی تاریخ ہے جس دن جہاز آئس برگ سے ٹکرایا تھا روز ڈاوسن کالورٹ جو ڈرائنگ میں مجود عورت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لوٹ سے ملاقات کرتی ہے اور جہاز میں سوار ہونے کے بعد کے اپنے تجربات کے بارے میں بتاتی ہے 1912 میں ساؤھ ہیمٹن میں سترہ سالہ فورس کلاس مسافر روز ڈیوٹ بگیٹر اس کا منگیتر کال ہوکلے اور اس کی ماں روز ٹائٹانک پر سوار ہوئے سالہ ہمٹن میں جہاز پر سوار ہونے والوں میں جیک ڈاوسن جو کہ ایک سکیچ آرٹیسٹ ہے اور اس کا اٹالین دوست فابریزیو بھی شامل تھے روز پریشان تھی کہ اس کی ماں نے اس کی شادی دیکھ کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ جہاز سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کا سوچ دی ہے جیک اسے ریل پر پیچھے کھینچ لیتا ہے روز کا جودہ گر جاتا ہے جب کیال ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو روز کیال کو بتاتی ہے کہ وہ کناری پر جھانک رہی تھی اور جیک نے اسے گرنے سے بچایا کیال جیک کو کچھ پیسے دیتا ہے روز کے پوچھنے کے بعد کہ کیا اس کی جان بچانے کا مطلب بہت کم ہے وہ جیک کو اگلی رات فورس کلاس میں ان کے ساتھ کھانا کھانی کے لیے انوائٹ کرتا ہے جس میں فورس کلاس کے کئی پرومنیر پسنجرز بھی شامل تھے جس میں کاؤنٹس اف روزس آرچیبال گریسی ثومس آنریوس مونی براون جان جیکب آسٹر اور اس کی وائف شامل تھے جیک اور روز کی آرزی دوستی ہو جاتی ہے جو کیال اور روز دونوں کو پسند نہیں آتی کھانے کے بعد روز تھرڈ کلاس میں جیک کے ساتھ سیکرٹلی ایک پارٹی میں جاتی ہے پارٹی کے دوران کیال کا بٹلر سپائسر لفچوئ ان دونوں کی جاسوسی کرنے کے لیے چوری چھپے تھرڈ کلاس کی سیڑھیاں اترتا ہے اگلی سو ایک انتہائی ٹینس ناشتے کے بعد جس میں کیال وائلنس دکھاتا ہے روز اپنے آنے والی شادی کو لے کر مزید ڈر جاتی ہے روز اس بات پر زور دیتی ہے کہ روز کی شادی سے دیوے بگیٹرز کے مالی مسائل حل ہو جائیں گے بوٹ ٹیک پر روز کیال اور روز کو دیکھنے کے بعد جیک چوری چھپے فرس کلاس میں واپس آتا ہے اور روز کو خبردار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آگے اس سے کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے روز نے جیک کی باتوں کو اگنور کیا لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ اسے کیال پر ترجیح دیتی ہے سنسٹ کے بعد بوپر ملاقات کے بعد روز جیک کو اپنے سٹیٹ روم میں لے جاتی ہے اور کیال کی طرف سے دیا گیا منگنی کا توفہ دی ہارڈ آف دی اوشن دکھاتی ہے اس کے ریکویس پر جیک روز کے یہ نیکلس پہنے ہوئے نیوڈ پوز سکیچ کرتا ہے اسی دوران فرس کلاس موکنگ ڈوم میں کیال کا بٹلر اسے بتاتا ہے کہ اس رات کسی نے بھی روز کو نہیں دیکھا کیال بٹلر کو اسے ڈھوننے کا حکم دیتا ہے روز اور جیک کیال کے بوڑی گاہ سے بچ جاتے ہیں اور کارگو ہول کے اندر ایک اوٹر موبائل میں تعلقات قائم کرتے ہیں اس کے بعد وہ فورورڈ ویل ڈیک وزٹ کرتے ہیں اس دوران لکاؤٹس کو جہاز کے راستے میں براہی راز ایک آئیس برگ نظر آتا ہے جہاز کو ہارڈ سٹار بورڈ مورنے اور انجنز کو مکمل اسٹرن چلانے کے احکامات دیے جاتے ہیں لیکن جہاز کو مورنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور جہاز سٹار بورڈ کی طرف سے آئیس برگ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے جس سے کارگو ہولڈ سمیت ووٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کو کافی نقصان پہنچتا ہے جیک اور روز اوٹو موبائل میں تھے وہ آئیس برگ کے ساتھ کلیجن کو وٹنس کرتے ہیں اور آفیسرز اور ڈیزائنرز کو اس کے سیریس نیس پر گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہیں بریچ پر تھومس انڈریوز کپٹن سمیت شپ کے آفیسرز اور وائل سٹار لائن کے مینجنگ ڈریکٹر بروس اس میں نقصان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں پانی دس منٹ میں کیل سے چودہ فیٹ اوپر پہنچ گیا اور پانچ ووٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں سلاب آ گیا مسٹر انڈریوز نے خبردار کیا کہ ڈیزائن کے خرابی کی وجہ سے پانی ای ڈیک پر بنک ہیٹس کے اوپر بھیل جائے گا جس کے وجہ سے جہاز ڈوب جائے گا وہ جہاز کو تہرتے رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دو گھنڈے دیتا ہے کیل کو سیف میں نیکلس کے ساتھ جیک کا بنایا ہوا روز کا سکیچ اور روز کی طرف سے ایک تنزیہ نوٹ ملتا ہے جب جیک اور روز نے کیل کو کلیشن کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو اس نے اپنے بٹلر کا ہار جیک کی جیب میں ڈالا اور اس پر چوری کا الزام لگایا اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے ماسٹر ایٹ آرمز کے آفیس لے جایا جاتا ہے اور اسے وہاں پائپ کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں کیل نے نیکلس اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا جہاز کے ڈوبنے کے ساتھ روز جیک کو آزاد کرانے کے لیے بیچین ہے وہ کیل اور اپنی ماں سے بھاگتی ہے جو لائف بوٹ میں سوار ہوتی ہے اور اسے بچاتی ہے وہ کشتی کے ڈیک پر واپس آتے ہیں جہاں کیل اور جیک اسے لائف بوٹ پر سوار ہونے کے لیے کہتے ہیں کیل یقین دلاتا ہے کہ وہ خود کو اور جیک کو محفوظ طریقے سے اتار لے گا روز کے سوار ہونے کے بعد کیل نے جیک کو بتایا کہ یہ انتظام صرف اس کے لیے ہے جیسے ہی اس کی کشتی نیچے آتی ہے روز نے فیصلہ کیا کہ وہ جیک کو نہیں چھوڑ سکتی اور واپس بوٹ پر چھلانگ لگا دیتی ہے جیک پہلے تو غصے سے اس کا سامنا کرتا ہے لیکن پھر وہ روز کی سیچویشن سمجھ جاتا ہے کیل یہ دیکھ کر اپنے بٹلر کی پسٹل لیتا ہے اور روز اور جیک کو ڈھونٹے ہوئے فرس کلاس دائننگ سالون میں آ جاتا ہے اپنا ایمیونیشن استعمال کرنے کے بعد کیل کو احساس ہوا کہ اس نے اپنا کوٹ اور نیکلس روز کو دے دیا تھا جیک اور روز کو کیل سے بچنے کے لیے ڈیک کے نیچے سے بھاگنا پڑتا ہے وہ ایک بند دروازے کی پیچھے پھنچ جاتے ہیں لیکن جیک کوشش کر کے خود کو اور روز کو وہاں سے نکال لیتا ہے بوٹ ٹیک پر کیل نے خود ہی فرار ہونے کا فیصلہ کیا وہ فرسٹ آفیسر کو پہلی کیے گئے انتظامات یاد دلاتا ہے لیکن آفیسر غصے سے کیل کو بورڈنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیتا ہے جب وہ ایک لاؤسٹ بچے کو ایک ونچ کے پیچھے چھپا دیکھتا ہے تو وہ بچے کو لی جاتا ہے اور بعد میں چیف آفیسر وائلڈ کے ذریعے اسے کلیپسبل لائف پورٹ میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے جیسے ہی کال اور دوسرے لوگ کلیپسبل پر سوار ہوتے ہیں پانی بریج اور ویل ہاؤس میں داخل ہو جاتا ہے جس سے کیپٹن ایجس میں ڈوب جاتا ہے اور کال کی بورٹ ٹیک پر تیرنے لگتی ہے اب تک سٹرن پانی سے باہر نکلتی نظر آ رہی ہے اور باقی مسافر پیچھے بھاگ رہے ہیں کئی رکابتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد جیک اور روز کشتی کے ڈیک پر واپس آئے تمام لائف پورٹس روانہ ہو چکی ہیں اور مسافر اپنی موت کے موہ میں جا رہے ہیں کیونکہ اس ٹرن پانی سے باہر نکل رہی ہے پانی اب گران سٹیک اس کے اوپر سے بڑے گمبت سے ٹکرا کر اندر پھسے ہوئے مسافروں کو غر کر دیتا ہے جیک اور روز سٹرن پر پہنچ گئے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی اور وہ دونوں ریل پر چڑھ کر چیف پیکر چاسٹ روگن کی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں جہاز آدھا ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹرن پانی میں گر کر تباہ ہو جاتی ہے اور بٹلر لف جوئی ہلاک ہو جاتا ہے چیسے ہی بو ٹوٹتا ہے یہ سٹرن کو واپس ہوا میں کھینچ لیتا ہے اور اسے ایک منٹ کے لیے وہیں بیٹھا چھوڑ دیتا ہے جیک اور روز اسے سمندر میں سوار کرتے ہیں کیونکہ یہ پانی سے بھر جاتا ہے اور پھر نیچے گر جاتا ہے جیسے ہی جیک اور روز ٹرن سے نکلتے ہیں ٹائٹانک ان کے نیچے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور وہ دونوں اپنے آپ کو مسافروں اور عملے کے ایک بڑے حجوم میں تالاش کرنے کے لیے ستے پر تہرتے ہیں چند منٹوں کے اندر جیک اور روز کو گران سٹیر کیس سے پینلنگ کا ایک ٹکڑا مل جاتا ہے اور وہ روز کو لکڑی کے پینل پر جانے میں مدد کرتا ہے جو صرف ایک شخص کے لیے کافی ہے کناری کو پکڑ کر وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ لمبی عمر پائے گی اسے اس کے بیڈ میں بڑھاپے میں موت آئے گی وہ ہائپو تھرمیا کی وجہ سے مر جاتا ہے لیکن روز بچ جاتی ہے جب ففت آفیسر لو اور کریو زندہ بچ جانی والوں کی تلاش میں واپس آتے ہیں آرمیس کارپیتیا سروائیورز کو نیو یوک لے جاتا ہے راستے میں روز خود کو کیل سے چھپاتی ہے نیو یوک پہنچ کر وہ اپنا نام روز ڈاوسن بتاتی ہے اسے بعد میں معلوم ہوا کہ کیل نے 1929 کے وال سٹریٹ کریش میں سب کچھ کھونے کے بعد خودکشی کر لی لویٹ نے روز کی کہانی سننے کے بعد اپنی تلاش ترک کر دی کیلڈش کے کنارے پر اکیلے روز ہوت آف دی اوشن کو نکال لیتی ہے اور اسے ملبے کی جگہ پر سمندر میں گرا دیتی ہے جب وہ بظاہر اپنے بیٹ پر سو رہی ہے اس کی ڈریسر پر موجود تصاویر میں آزادی اور ایڈونچر کی زندگی کو دکھایا گیا ہے جو پارٹلی جیکس ان سپائٹ تھی ایک ینگ روز شپ پر واپس آتی ہے پہلے تو نیچے ایک اداس ملبہ تھا لیکن جیسے ہی روز پرامینٹ ڈیک پر پہنچتی ہے جہاز روشنی سے چمکنے لگتا ہے جیسے ہی وہ گران سٹے کیس میں داخل ہوتی ہے اس کا ویلکم ان لوگوں نے کیا جو جہاز پر ہلاک ہو گئے تھے جس میں ٹائٹائنک کا بینڈ فرسٹ آفیسر مورڈاک تھومس آنڈریوز چیک کا دوست فابریزیو اور ٹومی ریان شامل تھے اور کلوک پر جہ خود کھڑا تھا جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا ہے یہ دونوں پھر سے ایک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس بلوک پسٹر مووی کا انٹ ہو جاتا ہے If you like this video please like, share and subscribe فلمی دنیا ہندی اردو Thanks for watching Take care